بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فواہ چودری نے جو اب اعلان کیا ہے یہ پانچ اگست کے بعد ریاستی اداروں کو سجیشنز بھی اس کی دی گئی تھی کہ اگر مودی کو بے نقاب کرنا ہے تو سیٹلائٹ کے ذریعے کسی طرح بھی آپ کشمیر کے اندر ایک دفعہ انٹرنیٹ پہنچا دے ایک دفعہ وہاں پر لوگوں کو انٹرنیٹ مل گیا ان کی سہولت مل گئی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو طفان کشمیر کے اندر سے نکلے گا وہ مودی کی پوری نئیہ بھا کر لے جائے گا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں سنیے کہ فواہ چودری کیا کہتے ہیں اور کیا ان کا آگے پلان ہے سو دن سے زیادہ آج ہو گئے ہیں اور جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں کے عوام کو انٹرنیٹ کی سہولت مجسر نہیں ہے تو ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کیا پاکستان میں سپاکو سیٹلائٹ کے ذریعے یا اور کسی ذریعے سے ہم مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو انٹرنیٹ تک رسائی دے سکتے ہیں اور اگر دے سکتے ہیں تو اس کی ٹیکنیکل پوسیبلیٹی جو ہے وہ کیسے ہے انٹرنیٹ جو ہے وہ آج کل دنیا اس کو ایک فنڈمنٹل رائٹ مانتی ہے بنیادی حق مانتی ہے لوگوں کا انسانوں کا اور آج مقبوضہ کشمیر کے لوگ جہاں پر باقی اپنی بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں وہیں پر انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم ہیں اور یہ ضروری ہے کہ ہم ایسے اقدامات لیں جس سے کہ مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ جو ہے وہ بہال ہو سکے اس کے لیے جو بھی ہمیں ٹیکنیکل تعاون چاہیے ہوگا منیسٹر اف سائنس ان ٹیکنالوجی سے وہ بھی ہم دیں گے اور ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف جو ہے وہ اقدامات کریں دیکھئے بظاہر تو یہ پلان آپ کو بہت اچھا نظر آتا ہے لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ہمیشہ یاد رکھے گا جب آپ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے اس طرح جس میں آپ دوسرے ملکی ٹیلیٹی میں گھستے ہیں یا کرتے ہیں تو آپ کو یہ کام خاموشی سے کرنے ہوتے ہیں اس وقت پاکستان کو یہ پوری دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کا ایک وزیر آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ ہم انٹرنیٹ وہاں پر پروائیڈ کریں گے آپ سٹیلیٹ انٹرنیٹ وہاں پر پروائیڈ کرتے ہیں جتنی دیر کے اندر وہاں پر کوئی دوسرا ریاکشن آتا یا انڈیا کوئی کام کرتا تب تک اتنی ویڈیوز اتنا کچھ وہاں پر آ جاتا اتنی کالز آ جاتی ریکارڈنگ ہوتی سب کچھ ہوتا لوگ لائف چلے جاتے اور صورتحال یہ تھی کہ پوری دنیا کو وہ بھیانک چہرہ ملتا دیکھنے کو ایون آپ ایمیجن کر لیں کہ جب امران کام کی تقریر ہوئی تو انڈیا نے اعلان کیا کہ کرفیو ختم کر دیا انڈیا ایک ٹی وی ہے انڈیٹی ٹی وی امید شاہ نے بھی آ کر اعلان کیا اور وہاں پر پرپیگنڈا ہونا شروع گیا کہ دیکھیں دی کر دیا ہم نے کرفیو ختم لیکن اس کے بعد کسی کو جانے نہیں دیا پھر وہ جھوٹی ویڈیوز آنا شروع گئی اب اس ساری صورتحال کے اندر ہمارے صحافی اگر واقعی ان میں کوئی جگرہ ہوتا یہ کوشش کرتے پوری دنیا کے اندر الائیو رکھتے آپ اس ایشو کو انڈیا چلے جاتے ویزا لے کر ان کو منع تو نہیں ہے جانا انڈیا صحافی یہاں پر آ سکتے ہیں آپ وہاں پر انڈیا ویزا لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ان کے لوگوں سے بات شید کرتے ہیں اگر وہاں پر کوئی ایسی صورتحال آتی تو آپ دنیا کو بتاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے یہاں سے صحافی کو جائیں گے تو بی جے پی یا ان کو جا کر وہ مار دیں گے پوری دنیا اس کو منیٹر کر رہی ہوتے ہیں لیکن ہمارے صحافیوں نے نہ کوئی ایسی صورتحال کی دنیا میں تو ایسے سے صحافی ہوتے ہیں جو کہ ایجنٹ بن کر جاتے ہیں اپنا رخ بدل لیتے ہیں اور اپنی جان جو کم ارچارٹل جاتے ہیں آپ دیکھ لیں نیوی کافی سرتا کلبوشن یادب کیا وہ سب کچھ چھوڑ کر بیس بدل کر بزنس مین بناوا تھا اور آپ کو بظاہی نظر بھی آ رہا تھا اس کو سکھایا بھی گیا تھا جو جوب کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کم بھی پتا ہوتا کہ ایسا بزنس سلا جاتا لیکن کیا وہ نہیں گئے کیا انہوں نے کام نہیں کیا لیکن یہاں سے صورتحال ان کی عجیب و غریب نظر آتی ہے ہم نے اس کشمیر کے ایشو کو زندہ کیا رکھنا تھا ہم نے اس کو پوری طرح مار دیا اب اگر اس ساری صورتحال کے اندر واقعی حکومت یہ کام کر سکتی ہے تو پھر اس کے بعد بیک آؤٹ نہ کریں جب سے امرار خان نے تقریر کیا اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کشمیر کا ایشو وزیروں سے لے کر میڈیا تک سوشل میڈیا تک بھی بلکل دب گیا ہے اور یہاں پر ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ شاید کوئی زندہ بھی نہ بچا ہو نہ کوئی مر گیا ہو اگر آپ پوری دنیا کے اندر پریشر ڈال سکے ہم لوگ اگر اپنی وجہ نہیں وہاں پر اتارے ابھی یا کچھ نہیں کرے جس کا ہمیں اللہ کو حساب تو ڈیفنیٹل ایک نئے ایک دن دینا ہے کہ آپ کو طاقت دی گئی تھی آپ نے وہاں پر جا کر کام نہیں کیا ایک چیز آپ اچھی طرح سمجھئے گا اگر چھے مہینے بعد یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد اگر کشمیر سے کرفیو ہٹتا ہے جو کہ ایک نئے ایک دن تو ہٹنا ہے اور وہاں پر کشمیری پوچھتے ہیں کہ آج چھے مہینے بعد سال بعد ہماری لاشیں پڑی ہیں ہماری کئی بیویاں ہیں کسی کی کسی کی بہن ہے وہ حاملہ تھی وہ مر گئی ہوسپیٹر لاجاز کی کسی کا باپ مر گیا کسی کا بھائی مر گیا تو کیا وہ ہمارا ساتھ دیں گے جب ہم نے ان کا ٹائم پر ساتھ نہیں دیا تقریرے کرتے رہے سب کرتے رہے تو کیا ساتھ دیں گے ہمارا ساتھ یہ بنتا تھا کہ ہم اتر جاتے اور لڑائی کا آغاز کرتے کہ کل ہم اتر رہے ہیں پھر دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو اگر ہم یہ نہیں کر سکے تو پھر ہمیں بھی ان سے امید نہیں رکھنی چاہیے یہاں پر بھی ایک صورتحال ہمارے لیے آسکتی ہے کہ پوری دنیا میں ہم کم از کم اس چیز کو اٹھا لیں کہ کشمیریوں کو آپ انٹرنیٹ پروائیڈ کریں چھوڑ دیں سارے کام کرفیوں نہیں ہٹانا انٹرنیٹ پروائیڈ کر دیں اس پر ہی کم از کم زور لگا لیں اور پاکستان کہے کہ ہم اپنی سرویسز دینے کو تیار ہے آپ اگر وہاں پر سیٹلائٹ انٹرنیٹ دینے میں کامیاب ہو گئے تو یہ مودی کے لیے کفن ثابت ہوگا لیکن وہ آپ کو کرنے نہیں دے گا اب پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اوپن لی کریں خفیہ طور پر کریں ایک دن کے لیے کریں کم از کم یہ کام کر ضرور دیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں